ینگل میں ٹونی چیریا اپنے بیٹے چنٹو کے ساتھ رہا کرتی تھی چنٹو کو انسانوں سے دوستی کرنے کے بجائے درختوں سے دوستی تھی اس کا ایک درخت تھا جو اسے بہت زیادہ محبوب تھا وہ ہر روز اس سے ملنے چاہتا تھا وہ درخت ہمیشہ اس کا انتظار کرتا تھا وہ چنٹو ہمیشہ اپنے درخت دوست کی ہمیشہ خیال رکھتا اس کا اس کا درخت بہت زیادہ بڑھا ہو چکا تھا اور کچھ بھی پھل نہیں دیتا تھا مگر پھر بھی وہ اس کی دے بال کرتا ایک دن چنٹو درخت کو پانی دے رہا تھا کہ اس درخت نے اس سے ایک سوال کیا میرے دوست تم مجھے اب تک اپنا دوست مانتے ہو ایسا کیوں ہے میں تو بہت ہی زیادہ بڑھا ہو چکا ہوں نام میں پھل دیتا ہوں اور نہ کچھ میں تو بوجھ بن گیا ہوں اس جنگل کے لیے مگر تم بھی اب تک میرے دوست ہو ایسا کیوں میرے دوست میرے دوست پہلے بات کہ آپ میرے دوست ہیں کوئی بڑھے درخت وغیرہ نہیں میں نے ہمیشہ آپ سے ہی دوستی کی ہے آپ سے ہی سارے معاملات ہر بات آپ سے ہی آ کر کی ہے جب میں چھوٹا تھا تو آپ پھل دیتے تھے اور ہم کھاتے تھے مگر جب آپ بڑے ہو گئے آپ کو کوئی بھی پھل آپ نہیں دیتے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی دیکھ بال کروں میں آپ کی خدمت کروں پہلے آپ نے دوستی کا فرض دیپایا اور اب میں اپنے دوستی کا فرض دیپا رہا ہوں میری دوست تم یقیناً بہت اچھے ہو تم جیسا دوست میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا بہت سے پرندے میں نے دیکھے مگر تم جیسا پرندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا میں بہت خوش قسمت والا ہوں کہ مجھے تم جیسا دوست ملا میری دوست میری دوست میں بھی بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسا دوست ملا اچھا اب بہت پاتے ہو گئی ہے کیا اب میں جاؤں بہت دیر ہو گئی ہے امی جان مجھے بہت زیادہ ٹانٹیں گی ٹھیک ہے دوست تو مجھ سے مل لیں ضرور آنا خدا حافظ تو وہ فوراں گھر کی جانب چل پڑتا ہے چینٹو آپ پھر اس درخت کے پاس گئے اس پورے درخت کے پاس جو اب تک کچھ نہیں دیتا میں نے آپ کو کتے دفعہ منع کیا ہے کہ اس کے پاس نہ جایا کریں وہ اب کسی کام کا نہیں ہے وہ بیکار درخت ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہمیں آپ پھر بھی اس کے پاس جا کے اسے دوستے لگائے بیٹھے ہیں امی جان وہ میرا دوست ہے آپ اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی وہ بیکار نہیں ہے آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں جب میں چھوٹا تھا اور جب ہم اس جنگل میں رہا کرتے تھے تو وہ ہمیں پھل دیتا تھا اور ہم اس کے کتنے زیادہ احسان مند تھے اور جب وہ بڑا ہو گیا جب وہ پھل نہیں دیتا تو ہم کیسے اسے اکیرا چھوڑ سکتے ہیں امی جان تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی دیکھمال کریں ہم سب پرندے تو چھوڑ کر بس دوسر جنگل آ گئے کیونکہ ہمیں فکر ہی نہیں امی جان آپ اتنی خود گھرس کیسے ہو سکتی ہیں آپ تو ہمیشہ مجھے کہتی ہیں کہ ہمیں مدد کرنی چاہئے وہ صرف میرا ایک واحد دوست ہے اور بہت اچھا دوست ہے وہ دوست ہی نہیں توڑتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہارے دوست ترخت کے بارے میں ایسا کچھ کہا میں آئندہ کے بعد ایسا نہیں کروں گی تم یہ ناشپاتی کھاؤ اور مزا لو اور میرا ایک کام بھی کر دو ساتھ میں تم دریا جاؤ اور وہاں سے پانی بھرکت لے آؤ اور پھر تم آ کر جو چاہے کر لینا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں فوراں جاتا ہوں یہ ناشپاتی میں اتھر ہی کھا لوں گا یہ ناشپاتی میں اپنے ساتھ دے جاتا ہوں اور میں فوراں جاتا ہوں میں ابھی گیا اور ابھی آیا پانی لے کر وہ فوراں دریا کی طرف چلا جاتا ہے پانی بھرنے کے لیے چلو اب میں آرام سے بیٹھ کر یہ ناشپاتی کھاؤں گا بہت مزا آئے گا ابھی وہ یہ کھانے ہی لگا تھا کہ وہاں اچانک کوئے کا بیٹا جگو آ گیا اس نے کہا چنٹو مجھے بھی یہ ناشپاتی دے دو دل کر رہا ہے میرا بلکل بھی نہیں میں یہ ناشپاتی تمہیں نہیں دوں گا یہ تو میری امی نے مجھے دی ہے اچھا ٹھیک ہے تم نہ لو وہ دوسرے جنگل میں وہ جہاں تمہارا دوست رہتا ہے نا وہاں پر ایک میرے چیز چوری ہو گئی ہے مہربانی کر کے تو میرے ساتھ چلو اگر وہ نہ ملا تو پیدے اپنی جوان مجھے بلکل بھی نہیں چھوڑیں گی وہ مجھے بہت ہی ساتھ ڈاٹ دیں گی مہربانی کر کے تو میرے ساتھ چلو نا مہربانی کر کے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اس بہار میں اپنے دوست سے بھی مل لوں گا شروع جلدی چلو وہ دوسرے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں قوے کا کچھ بھی چوری نہیں ہوا ہوتا بلکہ قوے صرف اور صرف ناشپاتی کا بدلہ لینے کے لیے اس کوئے پر جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اسے اس میں تھکا دے دے جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں تو قوے موقع دیکھتا ہے اور چڑیا کو فوراں اس میں گرا دیتا ہے اور وہ گر جاتی ہے دیکھ لو چڑیا تمہارے ساتھ میرے کیا کیا میرے ساتھ پنگا لینے والوں کے ساتھ یہی انجام ہوتا ہے جگو گبا وہاں سے ہی چلا جاتا ہے وہ بہت زیادہ چیخوں پکار کر رہی ہوتی ہے اور اس کی چیخوں پکار درخت سن لیتا ہے وہ بہت ہی زیادہ چلاتی ہے وہ دوب نہیں والی ہوتی ہے کہ وہ درخت اپنی ٹہنیاں بہت مشکل سے اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ وہاں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے شکریہ میرے دوست تم میرے سب سے اچھے دوست ہو میں سچ میں بہت ہی زیادہ خوش قسمت والی ہوں کہ مجھے تم جیسا دوست ملا شکریہ اس کے بعد ان کی دوستی اور بھی زیادہ گہری ہو جاتی ہے اور اس کا دل شکریہ جیسا dáix کا دوست شکریہ